اسلام علیکم دوستو میں ہوں دلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الٹرا رویل یوٹیوب چینل کو وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کشمیری پالیسی پر فیصلہ کن موڑا آگیا پاکستان کشمیری کے ساتھ کھڑا ہے جس کے لیے کسی بھی حد تک چانے کو تیار ہیں کشمیری کو کسی بھی صورت انہار نہیں چھوڑیں گے وزیراعظم نے قوم سے خطاب میں کہا کہ جب حکومت سنبھال لی تو کوشش کی کہ بھارت سمیت سب کے ساتھ دوستی کریں بھارت میں بھی بے روزگاری سمیت دیگر مسائل ہیں جن میں مل کر حل کرنا چاہیے اپنے پہلے خطاب میں بھارت کو کہا تاکہ اگر آپ ایک قدم بڑھائیں گے ہم دو قدم بڑھائیں گے پاکستان اور بھارت کے مسائل ایک ہی جیسی ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ بھارت نے ف آئی ٹی ایف میں پاکستان کو بلیک لسٹ ٹرانے کی کوشش کی افغانستان کی کوشش میں کافی تیزی سے جاری ہے وہاں امن کی طرف بڑھ رہا ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ بھارت نے اپنے آئین کی خلاوردی کی اور سیکلر نظام ختم کر دیا اور بھارت نے کشمیر میں اضافی فوج بیجوا دی اور کشمیر کو بھارت کا ایک الگ حصہ بنا دیا بھارت نے کشمیر کو اپنا حصہ بنا کر عالمی اداروں کی قرادات کی خلاوردی کی اور وزیراعظم نے کہا کہ بھارتی وزیراعظم آر ایس ایس کا لائف ممبر آر ایس ایس کا نظریہ ہے بھارت صرف ہندو کا ہے موڈی کہتا ہے کہ ہندوستان صرف ہندو کا ہے باقی صاحب دوسرے درجے کے شہری ہیں بھارت نے پانچ اگس کو پیغام دیا کہ بھارت صرف ہندووں کا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اطلاعات مل چکی تھی کہ بھارت ازاد کشمیر پر حملہ کرنا چاہتا ہے تاکہ کشمیر میں ہونے والے مظالم سے دنیا کی وجہ ہٹا سکے انسانی حقوق کی تنظیم نے کشمیروں کے ہاتھ میں مظاہرے کیے اور موڈی کی اقدامات کے بعد ہم نے ایک دم مسئلہ کشمیر کو عالمی ایشو بنا دیا عمران خان صاحب نے کہا کہ کشمیر کا صفیر بن کر دنیا کے مختلف ممالک کو کشمیر کی صورتحال سے اگاہ کروں گا اور دنیا بر کے میڈیا میں کشمیر کا معاملہ اٹھاؤں گا وزیراعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر بعض مسلمان حکومتیں کسی مجبوری یا تجارت کی وجہ سے ساتھ نہیں تو آئندہ ہوں گی ہم دنیا کو بتائیں گے کہ مقبودہ کشمیر میں اسی لاکھ لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے کو ہر سطح پر اٹھاؤں گا اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک ہو کر کشمیری کو پیغام دینا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ دنیا کو پیغام دینا ہے کہ پاکستان کی عوام اور حکومت کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہر ہفتے کو ساری قوم کشمیریوں کے لیے نکلے گی آدھا گھنٹا کشمیریوں کے لیے وقف کرنا ہوگا